موسیقی تتھیاتمک ہے سچ ہے اسی لئے پارٹی کے بڑے نیتا سامان کارتا سمارتک سبھی اس بیچار کے ساتھ کھڑے ہیں ماننی رامگوین چودی جی بہت بریشت پارٹی کے نیتا ہیں کھانٹی سماجھ بادی ہیں ان کو ایک بہت لمبا سنسدی انبھو بھی ہے کئی بار مدھائیہ کئی بار کمیلی منتری نیتا وزیدل بھی مدھان سباہ اتر پدیس میں رہے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے میری پیڑا کو سمجھتے ہیں اور اسی لئے انہوں نے مانی رامگوین چودی جی کو پتر بھیج کر کے پارٹی ہیت میں جو اچھی تائی تھا دیا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں کہ پارٹی میں کچھ سویمبھو بڑے نیتا ہیں جو اپنے کو پارٹی کا عالی کمان مان کے چلتے ہیں ان کی زمان پر کوئی لگام نہیں ہے کسی کو کچھ بھی کہہ دینا کارتاؤں کو اپنیش کر دینا میرے بیان کو نہیں ہی کہہ دینا اس طرح کے لوگ کہیں نہ کہیں پارٹی کا بھٹھا بھیڑا رہے ہیں پارٹی کا جندھار کے ساتھ چلوار کر رہے ہیں اور اسی لیے ان ساری باتوں کو میں نے موقع گروپ سے بھی اور پتر کے مادن سے بھی راستی عدد جی کو اگترانا ہوتی سمجھا اور اسی لیے اس پتر کو میں نے بھیجا جیسے ہی سمیں رہتے راستی عدد جی کو بھی ساری پارٹی میں چل رہی جنگلیوں کی جنکلی ہو جائے پتر لکھنے کے بعد اور اگر اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کا آگے رہا تو پھر آپ کا کیا اسٹینڈ رہے گا سمجھا دی پارٹی میں کیونکہ میں نے کبھی بھی سمان اور سوائیمان سے سمجھتا نہیں کیا میں جب پورے دیش کے دریتوں واددارسیوں پچھڑوں گریبوں مظلوموں عرب سنکھا سماج کی لوگوں کہ سمان کے لیے کسی بھی پہاڑ سے ٹکڑا جاتا ہوں تو سواہی گروپ سے یدی کچھ لوگ پارٹی میں رہ کے پارٹی کے ساتھ بھی سواہد گھات کر رہے ہیں کسی اور پارٹی کے دلال بن کر کے سمان جوادی پارٹی کمجور کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہم چنوٹی دے سکتے ہیں اور سمیں رہتے پارٹی کے پرمک کو میں اوگر بھی کرا رہا ہوں سواہدھان بھی کر رہا ہوں اور جو لوگ اناپ سناپ بیانبازی کے مادہم سے پارٹی کو کمجور کرنے کی لگتار سالیس میں لگے ہیں ان سے سواہدھان رہنے کے لیے بھی انگل کر رہا ہوں تو کل ملا کر کے اب پیسلا راستے دجیو کرنا ہے ہم نے تو جو میری بھونہ ہے تھی کچھ لوگوں کی ٹپڑیوں سے جو مریجے پیڑا تھی پتر میں بیدوت اُل لے کر کے ہم نے اس کو بیٹھ دیا ہے اب آگے کا فیصلہ راستے دجیو کرنا ہے کیول لام گوبیل اس کے بعد اس طرح کی جو بادشاہ وہ آپ کے لیے درست نہیں ہے اس میں کوئی دورانی کی جو ساماجک پریورتن کی لڑائی میں جن کا یوگدان ہے وہ ساماجک پریورتن کی لڑائی کا مطلب سمجھتے ہیں اور ساماجک پریورتن کی لڑائی ہے کیا جو اس کو مطلب ہی نہیں جانتے ہیں وہ میری کسی بھی بات کو نیجی بیان کہ کر کے ہوا میں اشالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے شیخ چلی بکھانے والے لوگوں کو میری ہدایت ہے کہ کم سے کم جس پارٹی میں ہیں اس پارٹی کے برد مہت پون پت پر بیٹھتے کر ساجش نہیں بننا چاہیے آپ کو پارٹی کا جندہار بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے اگر جندہار نہیں بڑھا سکتے ہیں تو چھوپ رہنا چاہیے انار سناب بیان بازی کر کے پارٹی کی او لوگ جو لگاتار پارٹی کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہاتھوں صحیح نہیں کرنا چاہیے ان کا ہوسٹا توڑنے کے لیے اوشی باتیں نہیں کرنی چاہیے اوشی حرکتوں سے بچنا چاہیے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹی میں ایک اور تو اپنا نہیں جوڑ سکتے ہیں لیکن پارٹی ان کو آجیون سجا کے رکھتی ہے پھر بھی وہ کبھی بھی دلیتوں آدبارسیوں پشنوں کے سممان میں پالیا مند میں بولتے نظر نہیں آتے ہیں تو ایسے لوگ جو جن کو پارٹی سکت دے رہی ہے وہ پارٹی کیا دے رہے ہیں تو ان کو اپنے داوان مجھاں کے دیشنا چاہیے وہ کہاں ہیں پارٹی من کا یوگدان کیا ہے اور کس انشیس سے وہ مجھ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرہی جی کا نیجی بیان ہے سواہوی روپ سے ایسے لوگ پارٹی ہیتیشی نہیں کہنے والے لوگ بڑھ بولے پن کے ناتے جو ہی بول دیتے ہیں ان کا کیا بیڑے گا بیڑے گا سماج بادی پارٹی کا وہ تو ہمیشہ چنکے جائیں گے ہی جائیں گے اس لیے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی میں اتنے مہت پور پر بیٹھ کر پارٹی کیسے آگے بڑھے پارٹی میں لوگ کیسے جڑیں اس پیاس کو کرنے کی بزائے پارٹی کو توڑنے کے لیے کچھ نکچ آن بین بازی دے کر اپنی جو اوچھی حرکتوں کا پرچے دیتے ہیں اس سے ان کو بچنا چاہیے لگتا ہے کہ ان کے ہڈیانے سے بھی نمبر آف ووٹ چاہیے ہوتے ہیں راجز سباب میں وہ بھی کم ہو جائیں گے جس کو دیتے ہیں بی جی پی نے بھی کینڈیڈیٹ فائل کر دیا بی جی بہت جمعیدار اور سمجھدار بیدھائک ہیں نیتا ہیں اس لیے ابھی وہ راجز دیتے جی سے سواہوی روش کوئی بارتہ ہوگی ہاں اتنا ضرور ہے کہ پروفیسر ساپ کو جلدوازی میں اس طرح کے تنج نہیں کرسنا چاہیئے تھا اس کو راجز دیتے جی پر اوپر سوڑ دینا چاہیئے تار اچھے ادھائی اپنے طرح طریقے سے اس بات کو ہنڈل کرتے جو ابھی ناجی صاحبہ جو نام بیجے گیا ان سے آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی اے جو سمجھدار پارٹی میں دیکھئے اس پر تو میں نے کل بھی کہ دیا چونکہ سیمت پد ہوتے ہیں یہ صحیح ہے کی پی ڈی اے کے مانک پر ایک پتیاسی ہے لیکن جو دو ان پتیاسی ہیں پی ڈی اے کے مانک پر نہ ہونے کے بہت روض بھی سواغت یوگ ہے کیونکہ ایک پتیاسی محلہ ہے چار بار پہلے بھی پارٹی سے راست بھائی میں رہ چکی ہیں راست ادھر جی نے کچھ سمجھ کر کے ان کو موقع دیا ہے تو سواغت ادھر جی اور دوسرے الوگ رنجن جی بھی پچھلے دس سالوں سے راست ادھر جی کے سلاکار کی بھونکہ میں لگاتار ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے اگر ان کو اوسر دیا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی اشیت ہے تو سریمت پد ہے سریمت جگہ ہے تو راست ادھر جی اپنے بیویٹ سے جو بھی رنجن دیئے ہیں اس پر ہم کسی پتیار کی ڈپنی نہیں کرنا چاہتے اور ہم نے کل بھی سبھی پتیار سبھائت بھی کیا سبھ کچھ کام نہیں دی ہاں اتنا جنور ہے کہ عام کارکت پاؤں کو کہیں کہیں اس بار اس کے بہت پرشتیوں کو دیکھتے ہوئے ہزار سبھائے چینی سبھی پتیاسی ہماری خیل میں پارٹی ہیٹ میں سوابت ہوں کی بڑی خوال سرے سے خارج کرتے ہوئے کہا کہاں سے یہ کون بانڈ لے رہا ہے ان سب کو بھی پبلک ڈومین میں لائے جائے گا چنان آئیوگ پہ بھی کہاں کہ ان کو ذمہ دار تیز سے یہ کام کرنا چاہیے سوایج گروپ سے مانی سربو چین لے کا یہ نیڑے اتنت مہترون ہے سواگت یوگ یہ ہے اور ایلکوڑر بانڈ کے مادیم سے سکتہ پچھ ہی لابانی تو تھی تھی بی پچھ کا اس کو ایلکوڑر بانڈ کے مادیم سے سکتہ پچھ اس کا درکیو کر رہی تھی مانی سربو چین نے اس پر روک لگا کر کے جنہیت میں اور ساتھ ہی ساتھ نسپس پاردرسی چناؤ خرانی کی دشا نے بہت ہی مہت پر گنے لیا ہے سواہی روپ سے راہل گاندی کی نیا یاترہ شولہ فروری کو بیہار سے اترپردیس میں آ رہی ہے جس نیا یاترہ کسواغت میں کرتا ہوں پارٹی کی راشت درس اخلی شاہدو جی سویم امی ای 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 ہوں گے میں بھی اترپردیس کے کسی کسی کارکم میں سمیت ہوں گا اور جگہ جگہ چونکہ آج جس طریقے سے ہوں گے پورے دیش دیش میں نیا اترہ کے مادم سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں بیپچ طاقت دے رہے ہیں اس وقت یوگی ہے سرانی قدم ہے اور نیا اترہ کا حصہ بننے پر موسیقی موسیقی